پانچ نومبر دو ہزار چوبیس ففٹی نائنٹھ الیکشن آف یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ فارمر پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمٹ اور موجودہ وائس پریزیڈنٹ کیمیلا ہیرس کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع سروے ریپورٹس کے مطابق ڈانلڈ ٹرمٹ کو کیمیلا ہیرس پر برطری امریکن الیکشن فائننشل مارکیٹ والیٹیلٹی میں عزا فانوٹ کیا گیا کیا امریکہ کے الیکشن مارکیٹ ریسیشن نیوز کو ڈیلیوٹ کر سکیں گے کیا آنے والے دنوں میں امریکہ گروس ڈویسٹی پروڈکٹ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا کیا آنے والے دنوں میں جاب مارکیٹ ڈیٹا بہتر ہوگا بے روزگاری میں کمی آئے گی جابلس کلیمز کم ہوں گے ویج ریٹ بہتر ہونے کے بعد لوگوں کا میارے زندگی بلند ہو پائے گا کیا امریکہ کے الیکشن کوسٹ آف لیونگ کنزیومر پرائس انڈیکس کو بہتر کرنے کے بعد لوگوں کے میارے زندگی کو ریپیئر کر پائیں گے اور کیا آنے والے دنوں میں انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکے گا امریکہ کے ففٹی نائنٹھ الیکشن کا سب سے بڑا سوال کیا امریکن ڈالر ڈومیننس خطرے میں ہے دنیا کے منظرنامے پر بگڑتے بنتے نئے بلوکس کیا امریکن ڈومیننس کو چیلنج کریں گے امریکن الیکشن کے پس منظر میں کیا یوکرائن رشیہ تنازہ اور ایران اسرائیل وار نیو ورلڈ آرڈر کی طرف امریکہ کے لیے چیلنج ثابت ہوگا اور کیا آنے والا امریکن الیکشن فائننشل مارکیٹ انسٹیبلٹی اور والیٹیلٹی جیسے مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے اپنا کردار ادھا کر پائے گا آئیے فورکسستاد.com سے امریکن الیکشن کے پس منظر میں انہی سوالوں کے جوابات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ پروفیسر رفان صاحب مجھے وہ دن یاد آگئے جب آج سے سات سال پہلے آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا تھا اس چینل پہ کہ کس طرح ڈونالڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹر کا الیکشن تھا اور میڈیا کے رپورٹس ہیلری کلنٹر کو فیوریڈ کرار دے رہی تھی صرف امریکہ کی نہیں پوری دنیا کی جو میڈیا ایجنسیز ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہیلری کلنٹر جی جائے گی اور اس وقت ڈونالڈ ٹرمپ ایک بہت زیادہ بیڈ رپیوٹڈ ایسا پریزیڈنٹ کے نومینی کے طور پہ سامنے آئے تھے اور بڑا سرپرائز لی قسم کا پیکج سامنے آیا تھا کہ ریزلٹ میں ڈونالڈ ٹرمٹ ون کر رہے تھے اور ہیلری کلنٹر جو وہ لوس کر چکی تھی وہ پوزیشن انکلوڈیڈ مائی سیلف ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ ہیلری کلنٹر بڑے فیوریٹ ہے اسی طریقے سیم تناظر آپ یہاں پہ پلائے کر لیں آج یہ جو الیکشن ہونے جارہا ہے پانچ نومبر دوزار چوبیس کو اس میں پوری دنیا کا میڈیا ڈونالڈ ٹرمٹ کو فیوریٹ کرا دے رہا ہے یا پھر اس کی روپیوٹ اچھی ہے یا اس کی پولیسیز معاشیت کے لیے یا بی ٹی سی کے لیے فری لانسر کے لیے بہت اچھی ہیں سو پوری دنیا شاید یہ چاہتی ہے یا وہ موسٹ فیوریٹ اس کو سمجھتی ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ مقابلہ بڑا کانٹے دار ہے کیونکہ ڈونالڈ ٹرمٹ کے اوپر جو پیچھے کچھ کیسیز بنے ہیں اس کی وجہ سے اور اس کی جو ٹرنیور میں وہ ہارا ہے اس کی وجہ سے میرے خیال سے ایک ایج تو ہے دوسری پارٹی کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیمیلا کے پاس بھی ایک ڈس اڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں انہی کا جو صدر تھا جو بائیڈن وہ کوئی اتنی اچھی رپیوٹ چھوڑ کے نہیں گیا اور کافی برے طریقے سے ان کو ہٹایا گیا اور انہوں نے ٹرنیور تو اپنا کمپلیٹ کیا ہے لیکن کوئی اتنی اچھی چیزیں کوئی اتنا اگریسیو یا کوئی اتنی موشی زبردست پولیسیز ان کی نہیں رہی سو مائی ڈیر فرینڈ اس دفعہ کا جو الیکشن ہے فنڈامنٹل انیلیسیز about you know election and about forex trading crypto trading اگر ہم کریں تو یہ 50-50 رہنے والا ہے ابھی تک position بہت زیادہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھنے کانٹے دار مقابلہ ہے اچھا اس میں forex میں کیسے opportunity تلاش کریں گے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں باقی انشاءاللہ آپ کو صحیح پروفیسر ریفان سا بتائیں گے اس میں forex کے اندر آپ کے پاس اگر کوئی اے آئی ہے کوئی ایسی سٹرٹرجی ہے جو سکیلپنگ کر سکتی ہے کیونکہ اگر آپ پچھلے پانچ چھے elections کو monitor کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ election والے بہت زیادہ fluctuation ہوتی ہے لیکن ایک ہی جگہ پہ زیادہ کوئی market trend نہیں ہوتی ہے ایک ہی جگہ پہ زیادہ market up down up down up down کر رہی ہوتی ہے it's about your محنت آپ پچھلے analysis کو کھنگا لیں پچھلے elections کو کھنگا لیں ہر چار سال بعد market کس طریقے سے بھیو کرتی ہے تو اسی طریقے کا اگر آپ chat GPT کو بھی بولیں گے تو وہ بھی آپ کو ایک strategy یا ایک ربوٹ یا ایک AI بنا کے دے دے گی جو election کے اوپر trade کرنے میں سفل رہے اگر آپ کو یہ نہیں سمجھا رہا کہ آپ نے chat GPT کی مدد سے اپنا ربوٹ indicator یا پھر strategy کیسے تیار کرنی ہے تو آپ ہمارا AI artificial intelligence کا ویبینار تھا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر آئی کے بٹن پہ پریس کر کے اور نیچے description میں بھی میں لنک لگا دوں گا یہ ویبینار چار گھنٹ ہے گا تو make sure کریں کہ آپ free ہو کے اس کو دیکھیں اور پھر ہی آپ اچھے طریقے سے trade کر پائیں گے you know fundamentally on this election باقی details تو پروفیسر رفان صاحب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو چلیہ بڑھتے ہیں ہواپس پروفیسر رفان صاحب کی طرف وہ جانتے ہیں کہ مزید کیا کیا details ہیں کیملا اور ڈانلڈ ٹرمٹ کے بارے میں اور کس کے جتنے پہ کس طرف مارکٹ جائے گی آئیے جانتے ہیں پروفیسر رفان صاحب سے جی پروفیسر صاحب پانچ سپٹمبر دو ہزار چوبیس یونائیٹی سٹیٹ آف امریکہ کے عوام اپنے نئے صدر کا انتخاب کریں گے ریپبلکن پارٹی کے فارمر پریزیڈنڈ ڈانلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹ کی کیملا ہیرس کا مقابلہ کریں گے یونائیٹی سٹیٹ آف امریکہ دو ہزار چوبیس الیکشن بہت اہمیت کے حامل ہیں اٹھارہ سپٹمبر دو ہزار چوبیس فیڈر ڈیزر بینک آف امریکہ یونائیٹی سٹیٹ پریزیڈنڈ جے پاول نے انٹرسٹ ریٹ کو ففٹی بیسز پوائنٹ سے کٹ کیا مارکیٹ میں ریسیشن کی نیوز موجود ہیں جے پاول نے کہا کہ ہمارا بنیادی مقصد گراس ڈومیسٹک پرائنٹ کو بہتر کرنا انیمپلائیمنٹ ڈیٹے کو ریپیئر کرنا اور انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے نومبر دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں یونائیٹی سٹیٹ آف امریکہ کو سب سے بڑا مسئلہ فائنینشل انسٹیبیلٹی کا ہے مارکیٹ ریسیشن کے دھانے پر ہے ڈالر انڈیکس ایک سو چار اشاریہ دو تین سے ڈراؤپ ہو کر نائنٹی نائن ڈالر پر پہنچنے کے بعد ریٹریس ہوا اور اب دوبارہ ایک سو چار ڈالر کے آس پاس تجارت ہو رہا ہے مارکیٹ ریسیشن نیوز کی بنا پر ڈاؤ جون نیسڈیک ایسن پی فائیو ہنڈرڈ رسل ٹو تھاؤزنڈ اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار ہے اور پچھلے ایک سال کے دوران گولڈ پرائسز نے ایک ہزار ڈالر کا جمپ لیا ہے اور سونے کی قیمتیں انیکسپیکٹڈلی دو ہزار ساس سو پچھپنڈ ڈالر کے آل ٹائم ہائی لیول کو کراس کر چکی ہیں سونے کی قیمتوں کا ایک ہزار ڈالر لیول تک کا جمپ اور دو ہزار ساس سو پچاس ڈالر کے آس پاس تجارت یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ فائننشل مارکیٹ رسک آن کی طرف اشارے ہیں ایکانومیسٹ ریسرچ اور ایکیڈیمیا پروفیسر مارکیٹ میں ہیڈن ریسیشن کی باتیں کر رہے ہیں آنے والی حکومت کو سب سے بڑا مسئلہ فائننشل انسٹیبلیٹی چیلنج ہوگا فائننشل مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ کٹ پچاس بیسس پوائنٹ سے کٹ ہونے کے بعد نومبر اور دسمبر پچیس بیسس پوائنٹ سے انٹرسٹ ریٹ کٹ پروبیبلیٹی موجود ہے اور آنے والی حکومت کو کنزیومر پرائس انڈیکس پروڈیوسر پرائس انڈیکس ہول سیل پرائس انڈیکس اور ریٹیل سیل انڈیکسز انسٹیبلیٹی جیسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا بائیس اکتوبر دو ہزار چوبیس سے چوبیس اکتوبر دو ہزار چوبیس کے درمیان کازان رشیہ میں برکس پلس ممالک کا بہت اہمی جلاس منقد ہوا جس میں برازیر رشیہ انڈیا چائنہ ساؤتھ افریقہ مصر یونائٹڈ عرب امارات سعودی اریبیا اور ایران نے شرکت کی اس اجلاس کے اعلامیے میں یہ اعلان کیا گیا برکس پلس ممالک ایکوائلٹی جسٹس اور میوچول رسپیکٹ بیسز پر ایک دوسرے ملک کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کو آگے بڑھائیں گے اور آپس کی ٹریڈ لوکل کرنسی میں کرنے کے عظم کا اعلان ہوا سعودی اریبیا اور ایران کے درمیان مسائل حل ہوئے ہندوستان اور چائنہ کے درمیان لداخ بورڈر پر ملٹری پٹرولنگ کو دو ہزار بیس کے لیول تک لانے پر اتفاق ہوا ہندوستان اور چائنہ کے درمیان بائی لیٹرل ٹریڈ کو آگے بڑھانے کے معاملات پر دستخط ہوئے مشترکہ کرنسی کو لانچ کرنے کے معاملے پر پیش رفت ہوئی جو آنے والے دنوں میں ڈالر انڈیکس کو ٹاف ٹائم دے سکتی ہے برکس پلس ممالک کا اجلاس آنے والے امریکن الیکشن پر بہت گہرے اثرات مرتب کرے گا اور آنے والی حکومت کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا دنیا کی بدلتی ہوئی جیو اکنومک اور جیو پولیٹیکل ٹینشنز کے درمیان امریکہ کے الیکشن بہت اہمیت کے حامل ہیں ڈانلڈ ٹرمٹ کیپٹلسٹک اپروچ اور بزنس ڈومیننٹ اپروچ کے حامل امیدوار ہیں اگر ڈانلڈ ٹرمٹ پریزیڈنسی میں آتے ہیں تو یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ بزنس پرموٹ ہوگا ڈو جون نیسٹیک ایس ان پی فائیو ہنڈر رسل ٹو تھاؤزن میں واضح طور پر اضافہ نوٹ کیا جا سکے گا ڈانلڈ ٹرمٹ کا ماننا ہے کہ بزنس پرموٹ ہوگا ٹیکس کلیکٹ ہوں گے اور یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا ڈانلڈ ٹرمٹ ٹیکس اپروچ بزنس ایکسپینشن اپروچ کے ساتھ اٹیچ ہے جبکہ کیمیلہ ہیرس سوشل اپروچ کی حامی امیدوار ہیں ان کا ماننا ہے کہ وہ سوشل انٹیگریشن کے ساتھ سمال اینڈ میڈیم سائز بزنس کو پرموٹ کرنا چاہتی ہیں کیمیلہ ہیرس ٹیکس اپروچ بڑے بزنس یونٹس پر ہیوی ٹیکس لگانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریگولیشنز کرنا ہے تاکہ ریگولیشنز کے ساتھ لوگ ٹیکس کے نیٹ میں آئیں اور یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ ٹیکس کلیکشن میں واضح طور پر اضافہ ہو لیکن ففٹی نائن پرسن لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمٹ اپروچ کیمیلہ ہیرس اپروچ سے بہت بہتر ہے آنے والی امریکن گورنمنٹ کو سب سے بڑا چیلنج بڑھتے ہوئے کرزوں کا ہوگا یونائیٹ سٹیٹ آف امریکہ ڈیٹس تھرٹی فور ٹریلینڈ ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں ریسنٹلی فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ نے اور بلومبر کو انٹرویو دیتے ہوئے کیمیلہ ہیرس نے کرزوں کو امریکہ کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا دونوں کینیڈیٹس کے مطابق امریکہ کے کرزوں کو ریس کیایویل کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لیمٹ کو ریس کیایویل کرنا ہوگا فائنینشل مارکیٹ میں ڈالر انڈیکس ایک سو چار ایشار یا دو تین کے آس پاس تجارت ہو رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ بزنس ایکسپینشن اپروچ کے ذریعے ڈالر انڈیکس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈانلڈ ٹرمپ یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ لوکل انڈسٹری خاص طور پر ٹیک انڈسٹری کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں ڈالر کو مضبوط کرنے کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ ڈالر کو ہنڈرڈ سے نیچے رکھنا چاہیں گے اور آنے والے دنوں میں ایکسپینشن کے بعد ڈالر کی پرائس کو انکریز کرنا چاہیں گے کامیلا ہیرز سوشل اپروچ کی حامل کینیڈیٹ ہیں اور وہ فائننشل مارکٹ کو سوشل انٹیگریٹ کر کے ڈالر کی پرائس کو اپ رکھنا چاہیں گی حالیہ برکس ممالک کے اجلاس کے بعد فائننشل مارکٹ والیٹیلٹی میں اضافہ نوٹ ہوا ہے ڈانلڈ ٹرمپ فورن پولیسی کے اتبار سے اگریسیو اپروچ کے حامل ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے دور میں چائنہ کے ساتھ ٹیرف مسائل میں اضافہ نوٹ ہوا اور ان کی پریزیڈنسی کے دور میں چائنہ ایکسپورٹ میں واضح طور پر کمی نوٹ کی گئی اس سے لوکل انڈسٹری پرموٹ تو ہوئی لیکن کاؤسٹ آف لیونگ میں واضح طور پر اضافہ نوٹ کیا گیا امریکن الیکشن کے دوران سونے کی قیمتیں دو ہزار آٹھ سو ڈالر کی ریزیسٹنس کو عبور کر کے تین ہزار ڈالر لیول کو عجیب کرنے کی طرح بڑھ سکتی ہیں اگر آپ میری بات سے سہمت ہے تو کمنٹ باکس میں دو ہزار آٹھ سو ڈالر ضرور لکھئے گا اگر ڈانلڈ ٹرمٹ الیکشن جیتے ہیں تو وہ اگریسیو فورن پولیسی ایڈاپٹ کریں گے اور چائنہ ٹیرف مسائل میں اضافہ نوٹ ہوگا برکس پلس ممالک کے ساتھ کلیش میں بھی واضح طور پر اضافہ نوٹ کیا جائے گا اور مارکیٹ والیٹیلٹی میں اضافہ نوٹ ہونے کی بنا پر گولڈ پرائسز اپورڈ راستوں کی طرف گامزن ہوں گی لیکن اس کے برقس کیمیلا ہیرس ڈپلومیٹک اپروچ کی حامل امیدوار ہیں اگر وہ الیکشن جیتی ہیں تو چائنہ ٹیرف مسائل کو ٹیکل کرنے میں مدد ملے گی اور برکس پلس ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹک وے کے ذریعے معاملات کو ریزولف کرنے کی کوشش کی جائے گی جس سے مارکیٹ والیٹیلٹی میں کمی نوٹ ہوگی ڈالر انڈیکس میں بہتری ہوگی اور گولڈ پرائیسز ڈاؤنورڈ راستوں کی طرف گامزن ہوں گی دو ہزار آٹھ کے فائننشل کرائیسز کے بعد مارکیٹ نے کرپٹو کرنسی کو ایڈاپٹ کیا ڈالر ٹرمپ پرو کرپٹو اپروچ کے مالک امیدوار ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر ڈالر ٹرمپ پریزیڈنسی میں آتے ہیں تو کرپٹو پرائیسز میں واضح طور پر اضافہ نوٹ ہوگا جبکہ کیمیلہ ہیرس کرپٹو مارکیٹ کو ایڈاپٹ تو کرنا چاہتی ہیں لیکن کرپٹو مارکیٹ ای ٹی ایف سیکیورٹی کنسرنز اور ایتینٹی سٹی کو بھی انشور کرنا چاہتی ہیں اگر کیمیلہ ہیرس پریزیڈنسی میں آتی ہیں تو کرپٹو مارکیٹ سیکیورٹی کنسرنز کو ریزولف کرنے کے بعد ایکسیپٹیبلیٹی میں واضح طور پر اضافہ نوٹ ہوگا جیو پولٹیکل محاذ پر یوکرائن رشیہ تنازے میں اضافہ نوٹ ہوا ایران اسرائیل وار پیک پر ہے ہماس ہاؤسز حسباللہ اور شیعہ گروپس اسرائیل کے ساتھ پروکسی وار میں انوالو ہیں چائنہ تائیوان جھگڑا جون کا تون قائم ہے ان تمام معاملات میں ڈانلڈ ٹرمٹ کی اپروچ اگریسیو ہوگی جبکہ کامیلہ ہیرس ڈپلومیٹک وے میں معاملات کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں گی دنیا غیر محسوس طریقے سے ڈالر ریزر میں کمی اور گولڈ ریزر میں آہستہ آہستہ اضافہ کر رہی ہے امریکن پریزیڈنسی کو سب سے بڑا چیلنج ڈالر ڈومیننس کو انشور کرنا ہوگا ڈانلڈ ٹرمٹ اگریسیو اپروچ کی بنا پر یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ بزنس کو پرموٹ کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنہ رشیہ اور ایران کے ساتھ معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں آج کی جدید دنیا جسٹس اور ایکوالٹی بیسس پر آپس کے تعلقات اور بائیلیٹرال ٹریڈ کو آگے بڑھانا چاہتی ہے کیمیلا ہیرس ڈپلومیٹک اپروچ معاملات کو سنبھال سکتے ہیں اور یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کا تعلق دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہے سونے کی قیمتیں پچھلے ایک سال کے دوران ایک ہزار ڈالر سے زیادہ اپ ہوئی ہیں یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ فائننشل انسٹیبلیٹی پولٹیکل انسٹیبلیٹی اور دوسرے ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹک مسائل مارکیٹ میں رسک آن ہے اگر ڈانلڈ ٹرم پریزیڈنسی میں آتے ہیں تو رسک آن صورتحال میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور سونے کی قیمتیں آنے والے دنوں میں تین ہزار ڈالر لیول کا میجیکل فگر عبور کر سکتی ہیں اور اگر پریزیڈنسی میں کیمیلا ہیرس آتی ہیں تو اپنی ڈپلومیٹک اپروچ کے ساتھ فائننشل میٹر پولٹیکل انسٹیبلیٹی اور ڈپلومیٹک محاذ کو بہتر کر کے فائننشل مارکیٹ کو ریپیئر کر سکتی ہیں اور سونے کی قیمتیں دو ہزار پانچ سو ڈالر کے آس پاس تجارت ہو سکتی ہیں یہ ویڈیوز صرف اور صرف ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہے آپ اپنے تمام مالیاتی فیصلے اپنے منٹور کی ہدایات اور اپنے منی منیجمنٹ پلین کی کورڈنگ لی کیجئے تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں اور تگڑا پیسہ بنا سکیں موسیقی